شادی میں بھی شادی ہو رہی ہو تو نیا لباس لینا پڑھتا ہے بھولے کو پچھلی شادی میں تو پہنا تھا بھولا لباس تھا اب توڑی پہنا ہے کہ لوگ دیکھیں گے یہ کیا ہے دنیا لوگ کیا کہیں گے لوگ دیکھیں گے اور اپنے اندر پڑے ہیں ہم نے کبھی کسی کو دیتے پر امت ہی نہیں ہوتی ہے ہم نے وہاں کیا ہے وہاں اجتباد شادی ہوتی ہے تو کیا ہے خب عبادت کریں خدا کی بندگی کریں کیوں زندگی کی شروعات کو بندگی الہی سے کریں یہاں زندگی کی شروعات کیسے ہو رہی ہے مجھے نہیں بتا بھارے میں تو کوشش کرتا ہوں شادیوں میں جائے ہی نہیں کروں کیونکہ ہاں بہت سے کھوں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہہ نہیں سکتے تو کیا فائدہ ہے ایسی جگہوں پہ جانے کا لیکن بھارہل میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنے قریب نزدیک میں لوگوں کی تصویریں تو آ رہی ہوتی ہیں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے فیملی میں بھی یہاں عبادت سے کچھ نہیں ہو رہا ہے عبادت تو دور یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ پھر کہتے ہیں ہماری بی بی شفاعت کریں کہاں سے شفاعت کریں گی وہ کس کی شفاعت کریں گی وہ جب آپ اپنی زندگیوں میں کوئی ایسا عملی نہیں کر رہے جو ان سے ملتا جھلتا ہو یہاں گھر کی تربیت یہاں اولاد اس زباد شادی نہیں ہے گھر نہیں ہے گھر کے اندر کیا تھا بی بی کے مگر کسی چیز کی کمی تھی کیا نہیں مگر سادھا رہا میں نہیں کہا تھا بھرہ رہا انسان لگ لگ جگہ رہتا ہے جو چیزیں واجب ہیں واجب ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں کیا گردار ہیں کہ جس چیز کو دیکھا ہو ان کے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہے ان کے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہے شوہر میں جارہے وہ پریشر ڈالتا ہے وہ کرزیں بھی لیتا ہے خدا نہ خواستہ حرام کی طرف بھی چلا جاتا ہے پھر وہ اور وہاں کیا ہے وہاں مولا کائنات گھر آتے ہیں فرماتے ہیں فاطمہ کچھ ہے کہا نہیں کچھ دن سے کچھ بھی نہیں ہے تو کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہا مجھے حیاء تھی حیاء آ رہی تھی کس چیز سے کہ میں جانتی تھی کہ آپ نہیں کر پائیں گے کہ میں آپ کو بتا اللہ اکبر یعنی پتا تھا کہ مولا کائنات ابھی مشکل میں ہے یہ چیز نہیں فرام کر سکتے نہیں بولا کیا ہمارے گھر کی خواتین ایسی ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ کیا سیچویشن ہے کیا پوزیشن ہے کیا وہ ایسا عمل کر رہی ہے کیا وجہ ہے کیونکہ رول موڈل نہیں ہے فاطمہ صلی اللہ علیہ رول موڈل نہیں ہے